بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ بزار سے بھی بہترین چنہ چاٹ کی ریسیپی ریسیپی بہت ہی سمپل اور آسان ہے اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے آپ نے کرنا کیا کہ اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگا بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ریسیپی آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے چٹ پٹا چنے کی ریسیپی چینل چارٹ بن کے بہت مزید کی تیار ہوگی تو ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھئے گا چینل کی چارٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لیے ہیں سفید چینل اور یہ ایک پاو سے تھوڑے سے کم ہے اور انہیں میں نے تقریباً آور نائٹ سوک کر کے رکھ دیا تھا تو اب انہیں میں بوائل کر لوں گی اور یہاں پہ دیکھیں چینل جو ہمارے بوائل ہو گئے ہیں اور اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں دیکھیں اس لیول تک ہم نے سوفٹ کرنے اگر زیادہ ہارٹ چینل رہ جائیں تو پھر چینل چارٹ اچھی نہیں لگتی ہے اس کے بعد یہاں پہ لے لیے میں نے ہاف کے دہی اور دہی جو ہے نائی تو زیادہ کھٹا ہونا چاہیے اور نائی زیادہ مٹھا ہونا چاہیے اب اس میں ایڈ کر دوں گی میں سبز چٹنی کا ہاف کیوب یہ کیوب بنا کے میں نے اوریڈی فریز کیے ہوئے تھے اگر آپ فریش بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں گرین چٹنی میں میں نے ایڈ کیا تھا دھنیا پدینہ خوشک زیرا اور اس کے ساتھ میں نے ایڈ کی تھی سبز مرچیں تمام چیزوں کو بلینڈ کر لیا تھا تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اس دہی میں اچھے سے میکس کر دیا اور دہی بن کے ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا جو کہ سبز چٹنی میں نمک تھا اس لئے میں نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا لیکن بعد میں ہم نمک چیک کر لیں گے اگر نمک کم ہوا تو پھر ہم بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد لیں گے بڑے سائز کا برطن تاکہ ہماری چارٹ اچھے سے میکس ہو جائے اور اس میں سب سے پہلے میں نے ایڈ کیا ہے بوائل چنے جو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں دو میڈیم سائز کے پیاز لے کے انہیں باری باری چوب کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیئے اس کے بعد اس میں میں نے پوٹیٹو ایڈ کی ہیں اور پوٹیٹو بھی پہلے بوائل کر لیا تھے اور اس کے بعد میں نے انہیں بریگ بری کٹ کر لیا تھا اور پوٹیٹو بوائل کرنے کے بعد اگر آپ انہیں تھوڑی در کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تو اس سے ہوا آپ کا پوٹیٹو جو ہیں پیسیز ان کے کٹ آسانی سے ہو جائیں گے اور آپس میں چھکیں گے نہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے لال ٹوماٹر ایڈ کی ہیں باری کٹ کر کے اور چوب کر کے یہاں پہ میں نے سبز مچیں ایڈ کر دی ہیں سبز مچیں آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دو ایڈ کی تھی تو اس کے بعد یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں سبز دھنیا اور دھنیا کو اچھے سے واش کر کے میں نے باری ایک بار ایک کٹ کر لیا تھا اور میں زیادہ مقدار میں یہاں پہ دھنیا ایڈ کر رہی ہوں دہی کی وجہ سے آئے گا کیونکہ اس دہی میں ہم نے گرین چٹنی ایڈ کیا اور بہت ہی فلیور فل سی چاٹ بنیں گی اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا اس میں چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ تقریباً یہاں پہ میں نے دو چمچ ایڈ کی ہے اگر آپ کو کم پسند ہے تو پھر آپ کم ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں پودینہ پودینہ میں نے اچھے سے واش کر کے کٹ کر لیا ہے پودینہ بھی میں زیادہ مقدار میں ایڈ کر جانا ہے تو تمام چیزیں یہاں پہ ایڈ ہو گئی ہیں اب ہم اسے میکس کر لیں گے برطن میں نے بڑا اسی لیے لیا تھا تاکہ ہماری چارٹ جو ہے ایزیلی میکس ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ ایک سمپل چمچ سے اسے میکس کر رہے ہیں اور کچھ بھی ہم نے اس میں ایکسٹر ایڈ نہیں کیا بہت سمپل سی ریسیپی اور بہت ہی کلر فل سی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور مزے کی تو پھر کیا ہی بات ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے جٹ پٹ سے مزے کی لگتی ہے آپ لوگوں کی تعریف ضرور ہوگی گرمیوں میں ڈینر میں اگر آپ یہ سرف کریں گی تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے کیونکہ پودینہ جو ایک ریفریشنگ سا ٹیسٹ دیتا ہے گرمیوں کے موسم میں کھانے کا بھی بہت مزا آتا ہے تو آپ لوگ بنا کے اس سے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سمپل سی اور آسان سی ریسیپی اور دیکھیں کتنی مزے کی دہی کی وجہ سے کریمی سی بن کے ریڈی ہوئی ہے اس میں کوئی کریم وغیرہ یوز نہیں ہوئی پھر بھی ہماری جو چارٹ بہت ہی کریمی لگ رہی ہے کلر فل ہماری چارٹ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ لوگ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اس کے علاوہ آپ اپنا فیڈبیک مجھے پیارے سے کمنٹ کی فارم میں دے سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا ایزیلی جو ہماری چارٹ ہے وہ بن کے بلکل ریڈی ہو گئی ہے کوئی اس میں ایکسٹر چیزیں ایڈ نہیں کی ہیں اور نہ ہی اس نے زیادہ ٹائم لی ہے جسٹ آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور تمام چیزوں کو مکس کر دینا ہے ایک دفعہ آپ اس طرح گرین چٹنی کے ساتھ بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو ایکسٹرائی ٹیسٹ آئے گا کیونکہ آپ ہمیشہ سے چنہ چارٹ کھاتے رہے ہوں گے لیکن اس طرح کی آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی بزار سے بہترین امدہ اور لا جواب چنہ چارٹ گھر پہ تیار ہو گئی ہے تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی کسی اور مزیدار سی چٹ پٹی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ